The Life TV سچ سب سے آگے ہماس نے اسے چند منٹوں میں ہزاروں روکٹ داک کر اسے دشمن اس کی سیما کے آسپاس بھی پر نہیں مار سکتا لیکن ہماس نے چند منٹوں میں ہزاروں روکٹ داک کر اسے دعوے کی بھی پول کھول کر رکھتی اب کہا جا رہا ہے کہ ہماس کی اس ٹرک کو روز اپنی سینے اکیاجمی میں پڑھائی کروائے گی یعنی کہ اس ٹرک کو سکھائے گی ہماس نے جو سات اکٹوبر کو حملہ کیا جس پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا جس ٹرک کے ساتھ حملہ کیا اور جن بھی باتوں کا دھیان ہماس نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے رکھا ہے ان سب ٹرک کو جو ہے وہ روز اپنی سینے اکیاجمی میں اس کی پڑھائی کروائے گی بقائدہ جو ہے وہ ہماس کے نیتا اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر رشیا نیوز کا یہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس میں رشیا نیوز نے یہاں پر ایک انٹرویو شیئر کیا ہے انٹرویو کا چھوٹا سا حصہ شیئر کیا ہے میمری ٹی وی کا یہ انٹرویو ہے جس میں ہماس کے نیتا بتا رہے ہیں کہ روس نے ان کو بتایا ہے کہ سات اکتوبر کو ہماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کی ہوا خراب کر کے لگتی ہماس کی اس ٹرک کو روس جو ہے وہ اپنی سینے اکیجمی میں اس ٹرک کی پڑھائی کروائے گی اور اس کو لے کر جو ہے اس ٹرک کو لے کر جو ہے اس کا پرشیشن کروائے گی یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں انہی سے جان لیتے ہیں یہاں پر ٹویٹ میں لکھا ہے بیدیش میں ہماس نیتا خالد کہتے ہیں روسیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سات اکتوبر کو جو ہم نے آپریشن کیا ہے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے سات اکتوبر کے آپریشن کو وہ سینے اکیجمیوں میں پڑھائے گی یعنی کہ سات اکتوبر کو ہماس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا اس میں کیا ٹرک استعمال کی گئی کیا سوچ بوٹ سے وہاں پر حملہ کیا گیا اور اتنا بڑا حملہ کیا گیا کہ اسرائیل کی ہوا خراب کر دی اس کو جو ہے روس اپنی سینے اکیجمی میں اس کی پڑھائی کروائے گی اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین تائیوان میں بھی ایسا ہی حملہ کرنے پر وچار کر رہا ہے یعنی کہ چین بھی یہاں سے بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوینس ہوا ہماس کے اس حملے سے اور چین بھی تائیوان پر کچھ ایسا ہی حملہ کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے ہماس کے نیتا کیا کچھ بطا رہے ہیں خود ان کے موہ سے ہی سنتے ہیں کہ وہ کیا کچھ بطا رہے ہیں اور کس طرح سے روس نے جو ہے انہیں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنی سینے اکیجمی میں ساتھ اکتوبر کا آپریشن پڑھائے گی اور ان کی ٹرکس بطائے گی یہاں پر میمری ٹی وی کا جو انٹرویو ہے آپ اس انٹرویو کو سن سکتے ہیں میچے ٹرانسلیٹ بھی چل رہا ہے میں ٹرانسلیٹ آپ کو بتا دیتی ہوں وہ پہلے کہتے ہیں کہ چین نے ہمارے حملے کو ایک چمتکار ادھارن کے روپ میں دیکھا ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ روسیو نے ہمیں بتایا کی ساتھ اکتوبر کو جو سینے حملہ ہوا تھا وہ اسے اپنی سینے اکیجمیوں میں پڑھائے گی ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تائیوان میں ایک یوجنا کو انجام دینے کی چین جو ہے وہ سوچ رہا ہے یوجنا بنا رہا ہے کچھ ایسا ہی حملہ کرنے کی وہاں پر چین یوجنا بنا رہا ہے چین تائیوان کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو القسم بریگیٹ نے ساتھ اکتوبر کو اسرائل کے ساتھ کیا تھا سنیں ان کا بیان تو یہاں پر آپ نے ہواس کریتا کا بیان سنا انہوں نے ساف سا بتایا ہے کہ روس نے ان کو بتایا ہے کہ ساتھ اکتوبر کو جو آپریشن انہوں نے کیا تھا اور جس سوج بوچ سے انہوں نے کیا تھا جس پلاننگ سے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور کچھ چند منٹوں میں انہوں نے پانچ ساتھ ہزار روکیٹ دا گئے اور اس کے بعد اسرائیل کی ہوا خراب ہو گئے اسرائیل کا آرین ڈوم سسٹم جس کے دم پر اسرائیل اچھلتا تھا اس آرین ڈوم سسٹم کو بھی ناکام کر دیا وہ بھی جو ہے کنفیوز ہو گیا کہ کہاں بار کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہماس کے لڑاکے جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر گھستے ہیں اور اس کے بعد کئی جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور کئی لوگوں کو بندگ بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں اسی ٹرک کو سکھائے اپنی سین اکیڈپی میں سکھائے گا ساتھ ہی چائنا بھی اس سے انسپریشن لے رہا ہے اس سے انفلوینس ہو رہا ہے اور چائنا بھی تائیون پر اسی طرح کا حملہ کرنے کی یوچنا بنا رہا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سات اکتوبر کو ہماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا اس نے صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ دنیا چوک گئی ہے اور اسرائیل اس بات کا اپتر پتہ لگا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا سات اکتوبر کو ساتھ سے ٹریننگ کر رہے تھے باقاعدہ ہماس کے لڑکوں کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں اسرائیل میں گزھ کر کے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے دشمن کو نستے نابوت کرنا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر انسے دمی پریکٹس بھی کروائی گئی پورا کا پورا اسرائیلی گاہوں اسرائیلی شہر بنایا گیا دمی کے زریعے اور اس کے بعد وہاں پر لڑکوں کو بھیجا گیا اور اس کے بعد وہاں پر انسے پرشیشن کروایا گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوئی جس کے بعد ہماس کے لڑکوں نے ساتھ اکٹوبر کو جو ہے ساتھ اکٹوبر دوہزار تیز کو اسرائیل پر ڈھاوا بول دیا اور اس کے بعد سے اسرائیل بھی لگاتار گازہ پر جوابی کاربائی کر رہا ہے لگاتار گازہ پٹی پر جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے گازہ پٹی کے اس وقت کی تازہ حالات کیا کہتے ہیں تھوڑا نظر ان پر ڈال لیتے ہیں گازہ میں اسپطال بند ہونے کی کگار پر ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل لگاتار وار کرائم کر رہا ہے اور گازہ میں اسپطالوں کے آسپاس بمباری کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک اسپطال پر اسرائیل دوارا بمباری کی خبر آئی اس کے بعد دیش بھر اور دنیا بھر کے جو دیش ہیں وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف حرود پردشن ہونے لگے اور اسرائیل کی جمکن نیندہ ہونے لگی حالانکہ امریکہ نے اسے لے کر اسرائیل کو کلین چٹ دے دی یہاں پر گازہ میں تازہ حالات کیا ہے ڈاکٹرز کیا کچھ کہہ رہے ہیں اسپطال میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں اب اپنے سکرین پر ایوی پی کا یہ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ گازہ میں اسپطالوں کے پاس ہو رہی ہے بمباری پانی کی آپورتی کے لیے اسرائیل نے پائپ لائن کھول دی ہے حالانکہ یو این میں بھی پرستاف پاس ہو چکا ہے کہ مانوی آدھار پر یود پر سنکھر شویرام لگایا جائے اور مانوی آدھار مدد کے لیے وہاں پر گلیارے جو ہیں دروازے جو ہیں وہ کھولے جائیں حالانکہ یزرائیل نے آپ کو بتایا کہ ہماس نے حملہ کیا تو اسرائیل نے گازہ میں پرستینیوں کو پریشان کرنے کے لیے اندھن، فیول، پانی، بجلی سب کچھ سارے کنیکشن جو ہے وکار دی اور سارے بورڈر بھی بند کر دی جسے وہاں پر بھوک ملی پیدا ہو جائے اور لوگ بھوک ملی کے سنکٹ سے ہی وہاں پر مرنے لگے ہیں آپ پر دیکھیں لکھا ہے کہ گازہ کے اسپطال کے پاس اسپطال کے آسپاس ہوای حملے ہو رہے ہیں اسرائیل نے الکوتس اسپطال کے آسپاس ہوای حملے جاری رکھے ہیں الجزیرہ کے نسار گازہ شہر کے تالال ہوا میں ہوای حملہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اسرائیل سے نے اسپطال پرشان کو پریسر کو بم سوڑانے کی دھمکی دیتے ہوئے خالی کرنے کی چیتابی جاری کرتی تھی اسپطال اس وقت کیوں ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر لگاتار اسرائیل حملے کر رہا ہے گولی باری لگاتار ہو رہی ہے بم گرہ رہا ہے خطرناک وہاں پر جو ہے خطرناک جو رسائن ہیں ان سے بھی لگاتار حملہ کر رہا ہے اور ایسے میں لوگ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں اسپطال جا رہے ہیں اپنا علاج کرانے کے لئے اسپطالوں میں بھڑتی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جن چھوٹی موٹی چھوٹے لگے ہیں وہ بھی اسپطال میں شرن لیے ہوئے ہیں اور ایسے میں اسرائیل لگاتار اسپطالوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے یہاں پر دکھا ہے کہ اسرائیل سینہ کی گولی باری میں دو فلسطینوں کی موت ہو چکی ہے ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل سینہ جو ہے وہ لگاتار فلسطینوں کو نشانہ بنا رہی ہے لگاتار جو ہے وہ ان کے گھروں کو خالی کروا رہی ہے اور ان پر لگاتار حملے کر رہی ہے ساتھ ہی کہا گیا کہ گازا میں پانی پہنچانے کے لئے اسرائیل نے پائپلائن کو کھول دیا ہے اور ساتھ ہی گازا کے سواستے منترالے کے آکڑے دیکھیں تو یہاں پر آٹھ ہزار کے پار جو ہے موت کا آکڑا جا چکا ہے جن میں اس سے زہادتر بچے ہیں کیونکہ وہاں پر بچوں کی سنخیہ جو ہے جن سنخیہ جو ہے وہ زیادہ ہے ساتھ ہی یہاں پر کہا گیا ہے کہ آئی دی ایف نے جانکارے دی ہے کہ لیبنان کی طرف سے گولی باری کی گئی ہے آئی دی ایف نے اُٹری شہر مزکاف کے نوازیوں کو ہوم شینٹر میں جانے کا آدیش دے دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ یود کے راستے جو ہے وہ الگ الگ موچوں پر اسرائیل کے لئے کھول رہے ہیں جہاں اسرائیل لگاتار حماس سے رڑائی کر رہا ہے یود کر رہا ہے وہیں لیبنان بھی اس یود میں پوچھ چکا ہے اور لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے لیبنان نے حال ہی میں لیبنان نے اسرائیل کے شہروں پر ایک کے بعد ایک مسائلے دا گیا جس سے اسرائیل جو ہے وہ پھر سے دہل اٹھا لیکن اس پیچ اسرائیل گازا پر ماسوم ہو پر لگاتار بمباری کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے آپ اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور جس طرح سے ہماس کے 7 اکٹوبر کے حملے سے انفلوینس ہو کے ان کے اس حملے سے پریڈنا لے کر کے کس طرح سے روس جو ہے اپنی سیرن اکیڈمی کو ہماس کی سٹرک کے بارے میں پڑھائے گا سمجھائے گا اور وہیں چین بھی اس سے انفلوینس ہو رہا ہے چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تائیوان پر اسی طرح کا حملہ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں آپ اسے لے کر کیا سوچتے ہیں کومنچ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سر ہوتے ہیں